مرکم دوستو اسلام علیکم لاہوری اسیر کانور شہدری میں جاہید یعسین بورا ہوں پلاس نائن تو تھری ٹو 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 فور نائن تو ٹیپل نائن تو نمبر ہے اس نمبر کو آپ میرے ویڈیوز میں انٹر ہونے کے لیے یوز کر سکتے ہیں اور مجھے جو ہے آپ ویڈیوز کارل کر سکتے ہیں ریگولر کارل کر سکتے ہیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں میری ریکویسٹ میں شاری ہوتی ہے کہ آپ ویڈیوز کریں میرا فون رومنگ پہ ہوتا ہے کھل کے بات ہو جاتی ہے ویڈیو اس سے پہلے کے ٹاپک پہ جائیں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبٹائب کریں تاکہ آپ اس طرح کی سارے اپ ڈیٹ جو ہیں وہ ٹائم جی بیسس پہ آپ کو مل سکیں آپ کو پتہ ہو کہ کیا نئی چیز آ رہی ہے اور اس میں کیا چیز انڈرسٹینڈ کرنے والی ہے یہ نئے پروجیکٹ آیا ہے ہماری ویب سائٹ ہے لاوریسٹیٹ ڈاٹ کام جو کسو کے ٹاپ فائیو ویب سائٹ میں پورے پاکستان میں ٹرافک میں ہے تو اس طرح کی کوئی بھی جو نئی سکیم آتی تو ہمیں کال دانا شروع ہو جاتی ہیں تو ہمیں مجبوری ہوتی ہے کہ ہمیں اچھی اس کو اپ ڈیٹ کرنا پڑتا ہے چاہے ہم اس میں ڈیل کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں ہمیں اپنا کال والیم کم کرنے کے لیے اور دوسرے دوستوں کو ساروں کو رہنمائی کرنے کے لیے ڈیلروں کو خاص طور پر ہمیں انفرمیشن پروائیڈ کرنی پڑتی ہے تو یہ اسی سسلے میں میں آپ کو یہ ویڈیو دے رہا ہوں تاکہ آپ کو اس پروجیکٹ کے بارے میں بیٹر انڈرسٹیننگ ہو سکے تاکہ آپ کو پتہ ہو آپ کیا اپلائی کرنے جا رہے ہیں کہاں اپلائی کرنے جا رہے ہیں اونر کون ہے ایک ایڈ سے آپ کو یہ چیزیں کلیئر نہیں ہوتی ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر پروجیکٹ جو ہے اس پہ ہم میکسیمم بندوں کو جو ہے نا اویئر کریں اور ڈیڈرز کو بھی اویئر کریں کہ کیا چیز ہے انڈرسٹینڈ ہو پرا پر جو ہے نا کام کرنے میں سانی رہتی ہے مارکٹ میں بیسیکلی جو ہے یہ عوامی ریزیڈنشل کامپلیکس کے نام سے پروجیکٹ ہے یہ ملتان روڈ پہ مانگا منڈی کے قریب جو ہے ایک پروجیکٹ ہے یہ اگر آپ اس ایڈ کی نیچے دیکھیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے بلو گروپ آف کمپنیز کا یہ پروجیکٹ ہے بہت سے دوستوں ہیں وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں بار بار کہ جی عوامی ریزیڈنشل کامپلیکس کی جو آپ ہمیں لوکیشن اگزیکٹ بتائیں کہ ہے کہاں پہ اگزیکٹ تو نہیں اس وقت کیس کیا جا سکتا لیکن ایسٹی میٹیڈ ہے کہ یہ پروجیکٹ چونکہ بلو گروپ آف کمپنیز کا ہے تو ان کا پروجیکٹ جو ہے انہوں نے کہا کہ بہیہ ٹاؤن سے چند منٹ کے فاسٹے پہ ہے تو ہم گیس کر سکتے ہیں کہ یہ بلو ٹاؤن جو ہے جو یہ گرین ہے یہ بلو ٹاؤن سی فائر کے نام سے ان کا پروجیکٹ ہے یہاں پہ تو اس کے اندر یا اس کے نزدیک کہیں پہ ہوگا اگزیکٹ لوکیشن وہ آپ کو خود بتائیں گے یہ لاہور ہے یہ ٹھوکنیاز بیگ ہے ٹھوکنیاز بیگ پہ جب آپ ملتان روڈ کی اوپر آتے ہیں یہ ملتان روڈ ہے تو سب سے پہلے آپ کو ان ایف سی ٹو جو ہے وہ آتی ہے ان ایف سی ٹو کی بیک سائٹ پہ بہری ہے سارا ایتر تو مین ملتان روڈ کے اوپر جو ہے یہ ملتان روڈ آپ آ رہے ہیں یہ نہر ہے اور یہ ملتان روڈ ہے ٹھیک ہے تو جب آپ اس کے اوپر آپ آئیں گے تو پہلے یہ ملتان روڈ کے اوپر جاں نا آپ کو یہ یہاں پہ ان ایف سی ٹو کی جو انٹرنس نظر آئے گی جو ہے اس کو گزرنے کے بعد جب آپ آگے جائیں گے تو آپ کو جو ہے یہ شام کے بٹیاں جو ہے وہ آتا ہے اور اس کے بعد جو مین ایریا جو آتا ہے اسے کہتے ہیں مانگا منڈی مانگا منڈی ملتان روڈ کے اوپر جو ہے یہ جو ہے ان کا جو ہے یہ باہر سے ملتان روڈ کے ایسے ہوتے ہوئے جب آپ ادھر آتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے یہ گیٹ ہے یہ سوسائٹی کا نام ہے بلو ٹاؤن سفائر یہ پروجیکٹ جو ہے یہ ان کا ہے بلو گروپ آف کمپنیز کا تو اب یہ پروجیکٹ جو ہے یہ کوئی دو سال پہلے لانچ ہوا تھا تو یہ اس کی تقریباً چھ سات میں پہلے کی تصویر ہے آپ کو نظر آ رہی ہے تو اس کے بعد میں آپ کو لیٹر سٹرائٹ ایمج بھی دے دیتا ہوں اس کا تاکہ آپ کو اس کا لیٹر سویو بھی مل جاک سے لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں جی لیٹر سٹرائیں کیا ہے اچھا جی یہ لیٹرس بھی تقریباً وہی ہے کوئی خاص چینج نظر نہیں آ رہی تو یہ پرسوں کا ایمج ہے ٹونٹی سیکنڈ کا ایمج ہے یہ جو ہے نا ٹونٹی سیکنڈ اپرل کا جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ آپ دیکھیں یہ اس سے مختلف ہے یہ چونکہ اس میں سے کلیر نظر نہیں آتا میں یہ اس لیے اٹھا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ نظر آ جائے تو بیسکلی یہ سوسائٹی ہے جہاں پہ یہ عوامی ریزنیشل کمپلیکس ہوگا یا اس کے پھرکل کہیں نزدیک ہوگا اگزیکٹ جو الوکیشن وہ جب ڈیویلپر ڈسکلوز کرے گا تب آپ کو پتہ چلے گی میں اس پیس پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے پروجیکٹ ان کا آرڈی ادھر موجود ہے اور یہ کہہ رہے ہیں بیریہ ٹونٹ کے پاس ہے تو یہ جو ہے آہ بیریہ ٹون جو ہے وہ یہاں پہ آتی ہے یہ بیریہ ٹونٹ آ ہے یہ اس سے چند منٹ کے فاصلے پہ وہ کہہ رہے ہیں تو یہ چند منٹ کے فاصلے پہ یہی ہو سکتا ہے آریا بیسکلی اس میں جو ہے آہ اپارٹمنٹس یہ آپ کو دیں گے اپارٹمنٹ بیلڈنگز کے اندر اس میں تین سو پچتر سکویر فٹ کا جو ایک بیڈ کا آہ بات اور کچن کے ساتھ اپارٹمنٹ ہوگا اس کی ٹوٹل قیمت جو اٹھارہ لاکھ نوے زار پہ ہے ڈاؤن پیمٹ آپ نے چرانوے دینی چرانوے زار پانسو دینی ہے پھر چرانوے زار پانسو آپ نے ویدن ون منت کنفرمیشن پہ دینا ہے مہانہ قسطیں اس کی پچاس ٹوٹل قسطیں ہوں گی آہ یہ پانچ سالہ پیمٹ پلین ہے تو اس میں مہانہ قسط آپ کی چار آہ چودہ زار پانسو پائے گی اور آہ دس قسطیں آپ نے ہر چھے مینے بعد ان چودہ زار پانسو کے علاوہ آہ ہر چھے مینے بعد ایک قسطیں نہ کرنی ہے وہ ہونی ہے اٹھاسی ہزار اکسو پچاس کی تو الارٹمنٹ کی اوپر چرانوے زار پانسو اس کے علاوہ آپ کو دینے ہے تو یہ ٹوٹل قیمت جو آپ کی بنے گی وہ انیس لاکھ اور نوے ہزار روپے ہوگی آہ پارٹمنٹ کی جو ہے آہ دوسرا ون بیڈ روم کا اپارٹمنٹ جو ہے یہ اوپر بڑا سٹوڈیو تھا اب یہ نیچے ون بیڈ روم کا جو ہے وہ پانسو پچاس سکر فٹ اس کا کبرڈ ایریا ہے اور اس میں اٹیچ بات ہوگا اور کچن بھی ہوگا یہ ون بیڈ روم ہوگا اس میں قیمت جو ہے ایکیس لاکھ نوے زار روپے ہے ڈان پیمٹ ایک لاکھ نوزار پانسو آپ نے دینی ہے پھر تیسے دن کے اندر ایک لاکھ نوزار پانسو روپے یہ بھی آپ نے دینے ہیں پچاس قسطیں اس کی ٹوٹل ہوں گی اور اس میں ستانہ ہزار پانسو کی ہر مہینے آپ کو قسط دینی ہے اور پھر جو ہے دس قسطیں جو ہیں آپ نے ہاتھ چھے میں ماہ بعد اٹھانوے ہزار چھے سو پچاس کی ایک قسط دینی ہے تو سال میں دو قسطیں آپ نے یہ دینی ہے اور بارہ قسطیں یہ دینی ہے آپ کی الارٹمنٹ پہ ایک لاکھ نوزار پانسو روپے آئے کا خرشہ ٹو بیٹ کا جو ہے وہ آٹھ سو ستر سکوئر فوٹ ہے پچان پچیس پچیس لاکھ نوے زار پیس کی ٹوٹل پائس ہے ایک لاکھ انتیس پانسو ابھی آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے اس کی بکنگ کرانے کے لیے ڈاؤن پیمنٹ کے لیے اور پھر کنفرمیشن کروانے کے لیے ایک لاکھ انتیس ہزار پانسو روپے ہے پچاس قسطیں جو ہے اس کی دینی ہے پچاس ہزار بیس ہزار پانسو کی اور دس قسطیں جو ہیں یہ اس کی جو ہے ایوری سکس منت دینی ہے ایک لاکھ سترہ ہزار چھ سو پچاس کی الارٹمنٹ کے اوپر ایک لاکھ انتیس ہزار پانسو روپے دینے ہیں یہ بکنگ اس وقت تک جو لگ رہا ہے کہ کمپنی ڈریکٹری ہی کر رہی ہے اس میں آہ لاہوری اسٹیٹ آپ کو بکنک کروا سکتا ہے اس سٹیج کے اوپر آہلاکہ یہ پروجیکٹ وہ کالڈو الپر کے کہ یہ اپروڈ ہے ٹی ایم اے سے اور ایم سی بی سے آہ لیکن یہاں پہ کہیں انڈیکیٹ نہیں کیا گیا کہ ڈیلر بھی اس کو بک کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں اگر ڈیلر بک کر رہے ہیں تو ہم آپ کی ہلپ کر پائیں گے اگر وہ سیدھے آہ خود ہی بک کر رہی ہے کمپنی تو ہم آپ کی ہلپ اس میں آہ فلنگ فلنگ میں تو کر سکتے ہیں لیکن بکنگ میں شاید نہ کر پائیں تو اس میں یہ ہے کہ آن لائن انہوں نے جو ہے نا اس کا طریقہ کار رکھا ہے یا آپ آن لائن سارا کچھ پر کریں اور آہ اپلیکیشن کو اور پھر ڈیبٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ سے اس کی پیمٹ کر دیں آن لائن ہی پیمٹ کر دیں تو دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس کا فارم ڈاؤنلوڈ کریں اور آہ یو بی ال کے بینک آہ جا کے تو فارم کے ساتھ جو ہے آپ دو تصویریں لگائیں شناحتی کارڈ کی کاپی لگائیں اپنی اور نامینی کی اور آہ اپلیکیشن کو ان کی جو لسٹڈ برانچیں ہیں صرف ان کے اوپر آپ لے جائیں میں اس کی لسٹر بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں وہاں پہ جا کے کیش یا پی آڈر کے ساتھ جمع کروا دیں پی آڈر آپ کسی بھی بینک سے بنوا سکتے ہیں آہ پی بلٹو جو ہے وہ ان کے نام پہ ہونا چاہیے تو اس میں یہ ہے کہ آہ بینک میں یو بی ال میں جب آپ جائیں گے تو ان کو آپ نے بینک کا سرکلر نمبر گیارہ سو ساتھ کہنا کہ چیک کریں تو اس میں ساری ان کو ڈیٹیل ہوگی اکثر لوگ بینک میں جاتے ہیں تو پتینی بینک والے کے کہتے ہیں جا میں تو کوئی پتہ نہیں کہ کیا جمع ہون ہے کہا ہون ہے تو آپ نے یہ بینک سرکل نمبر جو ہے یہ آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے آپ جائیں گے اس ویب سائٹ پہ جس کا نام ہے عوامی ریزیڈنشل کامپلیکس ڈاٹ کام اور اس کا جو ہے میں آپ کو گائیڈ کر دیتا ہوں جب آپ ویب سائٹ جس کا نام ہے عوامی ریزیڈنشل کامپلیکس ڈاٹ کام پہ جائیں گے تو آپ کو یہ ویب سائٹ نظر آئے گی ٹھیک ہے اور یہ ویب سائٹ کی اوپر جو ہے آپ کو یہ ساری انفرمیشن نظر آئیں گی جو ہے نا تو اس کے اندر جو ہے نا سب سے پہلے جو ہے آپ کے پاس دو چو آئیسیس ہیں کہ آپ جو ہے آپ اس کا فارم جو ہے یہ ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ کلک کر کے تو یہ آپ پرنٹ کر کے فل کر کے تو یہ آپ جو ہے بینک میں لے جائیں گے یو بیل کی برانچیں جو لسٹڈ ہیں وہ میں آپ کو بھی چیک کروا دیتا ہوں آپ نے بینک میں جا کے کہنا کہ جی سرپرے نمبر گیارہ سو ساتھ چیک کریں تو اس کے اندر جو ہے یہ آپ کو ساری ڈیٹیل ملے گی کہ بینک نے کیسے پروسس کرنا ہے آپ جب یہ فارم فل کریں گے تو آپ کو جو ہے دونوں صفحے پرنٹ کرنے اس کے دو صفحے ڈاؤنلوڈ ہوں گے پھر آپ نے شناحتی کارٹ کی کاپی جو ہے وہ لگانی ہے دو پاسپورٹ سائی تصویریں ساتھ لگانی ہے کاپی اپنی اور نامینی کی لگانی ہے درخواست کے ساتھ ڈاؤن پیمٹ کی اکاونٹ نمبر جو دیا ہوا ہے اس کے اوپر جمع کروائیں گے اس کا اکاونٹ کا ٹائٹل ہوگا عوامی ریزنیشل کمپلیکس آئی ایس پی ڈاؤن پیمٹ ٹھیک ہے یہ ان کا پروجیکٹ اسلام آباد میں بھی عوامی ریزنیشل کے نام سے آ رہا ہے بلو ورڈ سٹی کے اندر تو یہ اسی کا اکاونٹ یہ ادھر بھی یوز کر رہے ہیں وہ پروجیکٹ ابھی لانچ نہیں ہوا تو یہ ابھی پہلے لانچ ہوا ہے تو اس کا جو اکاونٹ نمبر وہ سیم انہوں نے تو بیسیکلی جو ہے آپ نے جو پی آرڈر بنانا ہے اس پہ بھی آپ لکھیں گے عوامی ریزنیشل کمپلیکس اسلام آباد ڈاؤن پیمٹ ٹھیک ہے تو اس کا اگر جمع بھی کروائیں گے یہ پروجیکٹ لاہور کا ہے لیکن اڈریس آپ نے یہ اس کے اوپر بینیفیشری کا جو ہے نا یہ نیم لکھنا ہے بیسیکلی یہ ہے جو اگر آپ نے فارم کو ڈاؤن لوڈ کرنا یہاں کلک کریں گے تو فارم ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا میں آپ ڈاؤن لوڈ فارم بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں ابھی اس کے بعد آپ آن لائن جو ہے اس کی ویریفکیشن کر سکے گے کہ آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ پروسس ہو گئی ہے وہ وہاں پہ دکھائے گا آپ کو جب آپ آن لائن جو ہے اس کی ڈاؤن پیمر جمع کرائیں گے تو آپ کو آن لائن بھی اس کی کنفرمیشن ہوگی ابھی جو ہے آپ اگر اس کو دیکھیں تو یہ پہلے اس کی برانچز میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ سلولی کہ یہ بینک میں پہلے پرنٹیٹر اپٹیکیشن کی بات کر لیتے ہیں پرنٹیٹ اپٹیکیشن کے اندر جو ہے وہ آپ نے جو لے کے جانی ہے یہ اس کی برانچیں ہیں گجرہ والا کی برانچ آپ کو نظر آ رہی ہے گجرخان کی نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ راولپینڈی کی نظر آ رہی ہیں پشاور کی نظر آ رہی ہیں تو یہ سارے سیٹیز کی برانچز لکھی ہوئی ہیں کھوٹا کی بھی ہیں سارے یہ جس جس برانچ کا کوڈ دیا ہوا ہے اس اس برانچ میں صرف یہ پیسے جمع کریں گے ٹھیک ہے آپ اکاؤنٹ آن لائن کسی جگہ پہ بھی جا کے کروا سکتے ہیں لیکن یہ برانچیں جو ہیں ہیں یہ پراپر اپلیکیشن آپ سے لیں گی جمع کریں گی پیمنٹ رسول کریں گی اور کمپنی کو بیجنے کی پوباندھ ہوں گی تو اگر آپ یہ اور کراتے ہیں تو پھر چکر پڑ جائے گا آپ کو پیسے تو اسی کاؤن میں چلے جائیں گے لیکن پھر آپ اپلیکیشن جو ہے نا آپ کو ڈالپر کو بیجنے پڑے گی وہ کام لمبا ہو جائے گا پھر پراپر طریقہ یہ کہ ان میں جو یو بیل کی برانچ چیز ہیں ان میں جا کے جمع کرا دیں اب آن لائن اپلیکیشن آپ اس طرح اس پہ کلک کریں گے تو یہ آن لائن فارم کھل جائے گا یہاں پہ آپ نے جو ہے اپنے آئی ڈی کارڈ کی کاپی اور تصویریں جو ہیں وہ ٹیچ کرنی ہے سکین کر کے یہاں پہ آپ گورنمنٹ اپلائی جنرل پبلک جو بھی کٹیگری آپ نے چوز کرنی ہے وہ کر سکتے ہیں اور ریکمینڈیڈ کیٹیگری جو ہے وہ ریٹائیڈ اور ویڈو ہے فیملی آف مارٹرز ہے اس طرح گورنمنٹ اپلائی ہیں جو ہے نا تو وہ آپ جو پراپر آپ کو کٹیگری لگتی ہے وہ یوز کریں گورنمنٹ اپلائی ہے فیملی آف گورنمنٹ اپلائی ہے ایکچولی گورنمنٹ اپلائی اور اس کی فیملی اپلیکیشن ایک سے زیادہ بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں یہ فرس کم فرس پیس بیس پہ چلے گا کام اس میں جو ہے جب ان کے پاس بکنگ ختم ہو جائے گی تو یہ بند کر دیں گے نام آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے یہاں پہ پاسپورٹ نمبر لکھنا ہے سی این ایسی نمبر لکھنا ہے سارا یہ چیزیں فیل کر کے ڈریس فیل کر کے اپنا اکپیشن لکھنا ہے فون نمبر لکھنے ہیں موبائل اور ریزیڈنشل جہاں پہ آپ کو ایس امیس آ سکے کہ آپ کی اماؤنٹ وغیرہ آگئی ہے یا کسٹوں کا رمائنڈ کرانا ہو جو بھی ہے نامی کی یہاں پہ ڈیٹیلز آپ دیں گے نیچے آپ کیٹیگری چوز کریں گے کہ کونس ہی کے آپ نے کرنا ہے وہ سلیکٹ کرنے کے بعد جو ہے یہاں پہ آپ اماؤنٹ ڈکھیں گے کہ کتنی آپ کو دینا چاہ رہے ہیں تو یہ کر کے تو یہ پھر آپ کو جو ہے نا آن لائن پیمٹ پہ لے جائے گا جب آپ اس کو فیل کریں گے تو یہ آپ کو ٹھیک ہونگے کی پھر آپ کو نا آن لائن پیمٹ کے لے جائے گا ہاں پیمٹ پلائن اس کا جو ہے میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا ہے سارا ٹھیک ہے یہ پیمنٹ پلائن ہے آہ اس میں جو ہے سارے ڈیٹیل میں نے آپ کو دے دی ہے اس میں گراؤنڈ فلور کے ایکسٹرا چارجز ایک لاکھ ر پے ہوں گے پس فلور کے جو ہے ایکسٹرا چارجز پر چھتیا زار ر پے ہوں گے سیکنڈ خلور کے ایکسر چارجز پچاس ہزار روپے ہوں گے وہ ان قیمتوں کے علاوہ ہیں اس میں جو ہے اس میں جو ہے یہ سائزز جو ہیں انہوں نے کچھ اکسپلین کی ہوئے ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے لاہور کے اپارٹمنٹ کا یہ ایک بیڈ ہوگا یہ بات ہوگا یہاں پہ کچن ہوگا یہ سٹوڈیو اپارٹمنٹ ہے ٹھیک ہے یہ اس کی تقریباً شکل دکھائی ہوئی ہے پھر جو ہے ون بیڈ روم جو ہے اس کا یہ بیڈ روم ہے ساتھ میں لیونگ روم ہے اور پھر بات ہے شے بھائی پانچ کا اور یہاں پہ کچن ہے اسی طرح جو ہے پھر فردر جو ہے یہ آپ کا ٹو ویڈ کا آگیا ہے ڈیزائن جو ہے تو یہ اپارٹمنٹس کے ڈیزائن ہے رف سے جو ہے تو یہ اسلام آباد کے لیے بھی تقریباً وہی ڈیزائن ہے ایڈنٹیکل ہے بیلڈنگ کے وہی سارے جو ہے ڈیزائن ہوں گے یہ بیسیکلی اس کی فرنٹ الیویشن تقریباً اس طرح کی ہوگی اور اس میں جو ہے آگے جو ہے جو ہے تھری پائنٹ فائیو عوامی ڈیپلکس ویللاز کرون فلور یہ فردر بھی ان کے کچھ آ رہے ہوں گی یہ ان کی ڈیٹیلز ہیں اس کے لیے جو ہے نا یہ انہوں نے بھی سے ریڈی کیا ہے ان کی آگے مزید بکنگ چلتی رہیں گے دوستو کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا کائنڈلی ہمارے ویڈس اپ پہ گروپس جوائن کریں پلاس نائن ٹو 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 پہ میسج کریں میں آپ کو گروپ میں آٹ کر دیتا ہمارے 778 گروپ ہیں ویڈس اپ کے جس میں ہمارے کلائنٹس اور دوست جو ہیں وہ ڈیلی پرائس پہ اپ ڈیٹ رہتے ہیں نئی نیوز پروپٹی کی کوئی نئی لانچنگ آ اس طرح کی چیزوں پہ آپ مسحصل اپ ڈیٹ رہتے ہیں ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں چینل کو سپرائب کریں اتنی سارے ہمارے جو میمبر ہیں وہ سارے چینل کو سپرائب ابھی نہیں کیا ہوا قینلی چینل کو سپرائب کریں لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں اپنے فیس بک پہ اپنے ویڈیو پہ تاکہ میکسیموم لوگوں کا میکسیموم فائدہ ہو سکتے تھینک یو اللہ حافظ